دامن پر کوئی چھیٹ نہ خنجر پر کوئی داب تم قتل کرے ہو کہ کرا مات کرے ہو جی ہاں یہ آج خیتی ہوئی خاص طور پر مرہوم عطیق احمد اور مرہوم اشرف احمد کی روح پکار رہی ہے کہ تم قتل کرے ہو کہ کرا مات کرے ہو کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کس طریقے سے زبردست جرہ دیکھنے کو ملی جہاں سی جی آئی اور اتر پردیش کے وکیل دوارہ ٹیکھی نوک چھوک دیکھنے کو ملی جہاں اتر پردیش پولیس پہلے دلیلے رکھتی اس سے پہلے ہی سی جی آئی کڑے شبدوں میں کئی ساری باتیں کہتے ہوئے دکھائی تھی جہاں انہوں نے صاف طور پر سوال پوچھا اتر پردیش پولیس سے کہ ایمبولنس اندر کیوں نہیں کئی اگر تبیت خراب تھی تو آپ کو ایمبولنس سیدھا اندر لے کر کے جانا چاہیے تھا اور میڈیا وہاں کیوں تھی اتیق اشرف کی پریڈ کیوں کرائی گئی یہ تمام چیزوں پر تین ہفتے کے لیے سمیں دیا اور جواب طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں کہا گیا پر سپریم کورٹ میں جواب طلب کرنے سے پہلے بیتے دو ہفتے سے زیادہ کا سمیں بیتا اور اب اتر پردیش پولیس کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ ہتیا کی ساجش کے پیچھے بھی اتیق اشرف ہی تھے اور اس کی پوری کہانی جو ہے وہ اتیق احمد نے رچی تھی یہ کس طریقے کا سمویدھان سے مجاک اتر پردیش پولیس وارہ اپنایا جا رہا ہے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اتیق اشرف نے ہی اپنے اوپر ہتیا کی ساجش کو رچا تھا اور جس کسی کے سامنے بھی یہ پیان آیا ہے تو وہ اتر پردیش پولیس سے اسی شیر کے ساتھ سوال کر رہا ہے کہ آپ قتل کرے ہو کہ کرا مات کرے ہو آپ کو بتا دیں کہ اتیق احمد کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے بڑا خلاصہ کیا پولیس نے اپنی جانچ میں دعویٰ کیا کہ اتیق احمد نے پولیس حراست میں خود پر حملے کی ساجش اچھی تھی وہ فائرنگ اور بمبازی کر اپنی سرکشہ کو اور مجبوط کرنا چاہتا تھا اسے لگا کہ حملے کے ناٹک کے بعد نہ تو کوئی اور اسے مار پائے گا اور نہ ہی پولیس اس کا انکاؤنٹر کر پائے گی اس کے لیے اسے اپنے خاص شوٹر بمباز گھٹو مسلم کو ذمہ داری سوپی تھی گھٹو مسلم نے پروانچل کے کچھ بدماشوں سے بھی سمپرک کیا تھا اور اس پہلو کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب جا کر کے پولیس کی یہ تھیوری کیوں سامنے آ رہی ہے کیونکہ آپ اتر پرتیش پولیس پرشاسن اور سرکار کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے پہلے ہی گڑے تیور جو cgi کے دیکھے اس میں خود کو بچانے کے لیے اب یہ نیا پروپاگینڈا نئی کہانی جو ہے وہ پولیس دوارہ رچھی کئی ہے جہاں اس کا ٹھیکرا بھی مرہوم عطیق احمد کے اوپر پھوڑ دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو شخص مرا ہے اسی نے اپنے اوپر حملے کی یہ ساجشے رستی ہیں اور اس کے لیے اس نے گھٹو مسلم کو چنا تھا اور ابھی اتر پرتیش پولیس کو یہ تک نہیں معلوم کہ گھٹو مسلم اور شاہستہ کہا ہے اور اسی اینگل کے پیچھے اب یہ کہانی بھی سامنے لانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس ہتیا کان کے پیچھے گھٹو مسلم اور شاہستہ ہی تھے کیونکہ اب یہ سمجھ میں آنے لگا ہے اتر پرتیش پولیس کو بھی کہ وہ اس ہتیا کان کے بعد پوری طریقے سے جال میں فس چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی ساری تھیوری جو ہے پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی جہاں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ساجش کے تحت یہ تیہ ہوا کہ سابرمتی جیل سے لائے جانے کے دوران اتیق احمد پر راستے میں یا پریاغراج میں کسی جگہ پر حملہ کیا جائے گا حملے میں اتیق احمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا تیساجش کے تحت نزدیک سے فائرنگ کرنی تھی اور آس پاس بم پھیکے جانے تھے اس کے سریعے یہ سندیش دینا تھا کہ اتیق احمد پر ان کے ویرودھیوں نے حملہ کیا ہے اس لیے ان کی سرکشہ پڑھائی جانی چاہیے اب گجرات سے جب اتر پردیش لانے کا پروسس جاری تھا خود اتیق احمد نے یہ صاف طور پر سپریم کورٹ میں پی آئی ایل ڈالی کہ میری جان کو خطرہ ہے میری سیکیورٹی بڑھائی جائے پر سپریم کورٹ نے یہ صاف طور پر اتیق احمد کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے اس راجے سرکار کی بنتی ہے جو آپ کو گجرات سے اتر پردیش لے کر کے جا رہی اور اگر پولیس کو اتنی بھاریکی سے تمام چیزوں کی جانکاری تھی تو پہلے کیوں نہیں روکا گیا اور جب پولیس نے یہ صاف طور پر دیکھ لیا کہ اس کیس میں وہ چاروں طرف سے فس رہی ہے اور تمام دیشواسیوں نے یہ دیکھا کہ جب گجرات سے اتر پردیش لائی جا رہا تھا موتر پترکاریتہ خاص طور پر دیکھائی جا رہی تھی اتیق کا انکاؤنٹر ہوگا گاڑی پلٹے گی یہ تمام پروسپیکٹرز پہلے سے ہی میڈیا کو پتا تھا اور جو ہتیارے بن کر کے آئے وہ پترکار ہی بن کر کے آئے اور انہوں نے اس کانڈ کو پوری طریقے سے انجام دیا جو کی جانچ کا وشے بنتا ہے اور یہ پہلو پتانا سمجھانا ضروری ہے کیونکہ اس پہلو کے اوپر گودی میریہ بات نہیں کر رہا اور پولس پرشاسن کی جب گرٹن سی جی آئی کی گرفت میں ہیں تو یہ نئی کہانی اور نئی تھیوری لے کر کے سامنے آئے ہیں بیتے دو ہفتے پات اس ہتیا کانڈ کے آپ کو تمام چیزیں بتا دیں کہ پولس کو یہ بھی جانکاری ملی کی اتیک اور اشرف پر حملہ کرنے کے لیے پروانچل سے بھی کچھ بدماش پریاغر آ جائے تھے جاج ایسنسیاں اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہیں تینوں شوٹر لولیش ارن اور سنی کو اتیک احمد کے گرہوں نے تو نہیں بلایا تھا اب جن لوگوں نے اتیک احمد اور اشرف احمد کی ہتیا کی لولیش تیواری سنی اور ارن یہ تین اہم کڑی ہیں جن کے بارے میں اب یہ بتانے کی کوشش پولیس دوارہ کی گئی کہ خود اتیک اشرف اور نے انہیں بلایا تھا کوئی شخص اپنے اوپر حملے کی نوٹنگی کرے گا اور لائیو ٹیلی ویجن پر دنیا بھر کو اپنی ہتیا کا ٹیلی کاز دکھائے گا یہ کس طریقے کی دلیلیں اتر پردیش پولیس دوارہ دی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ہم لوگوں نے جانچ کی لولیش ارن اور سنی کے گرہوں کا مقتار اور اتیک احمد سے ہی تمام جانکاری تھی اس کے بجائے دھوکے سے مارنے کے لیے سپاری دی گئی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ تینوں نشانے باج کو کہیں اور سے نردیش ملے ہو اور انہوں نے ڈبل کروس کر لیا ہو پولیس اس لیے بھی شک کر رہی ہے کیونکہ تینوں نے گھٹنا کے بعد سرنڈر کر دیا تھا حالانکہ وہ بار بار اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ انہیں کسی نے نہیں بھیجا انہوں نے خود ہی ہتیا کی ہے مانا جا رہا ہے کہ پولیس جانچ پوری ہونے کے بعد اور بھی کئی چوکانے والے خلاصے کر سکتی ہیں جہاں جو شخص مرا اسی نے اپنے ہتیاروں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ آؤ گولیاں چلاو لائیو ٹیلی کاز دکھاؤ اور ہمیں مار دو اب اس تھیوری پر کس طریقے سے سپریم کورٹ جرہا لے گا کیونکہ کل جب سی جی آئی نے اس کیس کی سنوائی کی تو صاف طور پر کہا کہ جس طریقے سے آپ دلیلیں دے رہی ہیں اس موت کا لائیو ٹانڈف کو ہم نے خود چینل پر دیکھا ہے اور چینل پر دیکھنے کے بعد ہی ہمارے ذہن میں یہ سوال تازہ ہوئے کہ ایمبولنس اندر کیوں نہیں کی اور اتنی لمبی پریڈ کیوں کرائی گئی اور اتر پردیش پولیس کا ایک دن بعد ہی خلاصہ ہوتا ہے موسیقی